تبریز انساری جو جھاڑکھن کے رہنے والے تھے مام لنچنگ میں ان کی وفات ہو گئی ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں یہ خبر گھوم رہی ہے پوری دنیا میں ہندوستان میں آج احتجاج جاری ہیں دیوبند میں بھی آج احتجاج طلبہ نے بھرپور جد و جہد کے ساتھ کیا ہے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ اس میں شریک تھے اور ماشاءاللہ دیوبند کے رہنے والے جو باشندے ہیں وہ بھی اس میں شریک رہے میں یہاں پر کچھ باتیں آپ کو بتا دوں سب سے پہلی بات میری یہ ہے کہ مسلمانوں کو بے گناہی میں قتل کیا جا رہا ہے جس کو ایک ایک تو پکڑ کر مارا جا رہا ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہوئے جو ابھی تبریز انساری کا واقعہ ہوا ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ کم و بیس انیس سے زائد واقعات اسی جھاڑکھن میں ہو چکی ہیں تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی مسلمان کسی کو اس طرح بے رحمی سے مار دیتا ہے آپ اس کو آتنگباد کا نام دے کر شور مچانے لگتے ہیں یہی کام یہ جو آج کے چور اور جو ہندو دھرم کے نام پہ جو کلنک ہیں یہ جو کام کر رہے ہیں ان کو آپ کیوں آتنگباد اعلان نہیں کرتے ہیں انہیں آتنگباد آپ کیوں بھوسیت نہیں کرتے ہیں وہی کام مسلمان کر دے تم کو آتنگبادی نظر آتا ہے اور وہی کام یہ جو مشرک کافر کر رہا ہے یہ جو ہندو دھرم کے نام میں جو کلنک ہے یہ جو ہندو دھرم کا نام لے کر جو مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے یہ تمہیں اس میں آتنگبادی تمہیں نظر نہیں آ رہی ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں حکومت کا بھی ہاتھ ہے کیوں؟ ایک واقعہ پیس نہیں آیا ہے کموبیس انیس واقعات پیس آئے ہیں اس میں حکومت کا ہاتھ کیسے نہیں ہو سکتا ہے ہندوستان ہماری جاگیر ہے یاد رکھو تم کرائے دار ہو ہم یہاں پر کرائے دار نہیں ہیں سنو اگر ہم زد پہ آتے ہیں تو انگریزوں کو بھی لات مار کر ہندوستان سے بھگاتے ہیں تم کیا چیز ہو تمہیں تو جب چاہیں گے ہم ایک فتوہ لگاتے ہیں تو پورے مسلمانوں کی جماعت حاضر ہوتی ہے انگریزوں کے خلاف احتجاج کرتی ہے اور انگریزوں کو یہاں سے ہندوستان سے بھگاتی ہے تو یاد رکھو وہ قوت وہ طاقت ہمارے اندر آج بھی موجود ہے اگر ہم چاہیں گے تو تمہیں یہاں سے بھگا سکتے ہیں تمہیں یہاں سے انگریزوں کی طرح نکال سکتے ہیں لیکن سنو ہم چاہتے ہیں امن ہم چاہتے ہیں امان اسی لئے ہم چاہتے ہیں کہ مل کر رہے ہیں یہ ہمارا تم پہ احسان ہے تم احسان بھول رہے ہو الٹا ہم پہ ماب لنچنگ کا معاملہ تم کر رہے ہو یہ تمہاری غلطی ہے ایسی غلطی مت کرو یاد رکھو ہمارے خون آج بھی گرم ہیں لیکن ہمیں اسلام امن امان سانتی کا جو ہے طریقہ سکاتا ہے تمہاری طرح بے رہنی سے ایک کو پکڑ کے مارنا تمہیں آتا ہے ہمیں نہیں آتا کیا تمہیں جانتے ہو مارنا ہمیں نہیں آتا ہے ہم بھی تمہاری طرح ایک کی جگہ سو سو کو کٹ سکتے ہیں مار سکتے ہیں لیکن نہیں ہم اس ملک کی بربادی نہیں چاہتے ہیں ہم اس ملک کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں امن و امان سانتی قائم کرنا چاہتے ہیں تمہاری طرح اس ملک کو باٹنا نہیں چاہتے ہیں اس ملک کو تقسیم کرنا نہیں چاہتے ہیں تمہاری طرح اس ملک کی بربادی نہیں چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ بھی خوص رہیں ہم بھی خوص رہیں یہ ہندوستان ہمارا ہے آپ کا ہے ہم سب کا ہے آپ نے جس طرح سے اپنے ملی ذمہ داری کو محسوس کیا اسے سلام کہتا ہوں اس میں تطور جبکہ ہم یہاں ایک احتجاجی مظاہرہ چل رہے ہیں جو احتجاجی مظاہرہ مابلنچنگ کے خلاف ہے جو فرقہ پرست طاقتوں کی اس کمدی ذہنیت اس ناپاک ذہنیت کا حصہ ہے جس کے ذریعے سے وہ صرف اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہے کہ مابلنچنگ کا واقعہ جب جب پیش آتا ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد جہاں پیش آتا ہے وہاں الیکشن ہوتے ہیں اس میں کوئی دورہیں نہیں ہیں کہ جھارکھن میں اب تک سب سے زیادہ مابلنچنگ کے واقعات پیش آئے ہیں وہاں ہمارے کمزور اور مظلوم بھائیوں کو سب سے زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے اور اس وقت جھکی سنٹرل پارلیمنٹ کے سنٹرل ہال میں اس ملک کے وزیر آزم نے یہ کہا تھا کہ پہلے تو ہم نے نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ اور سب کا وکاس اور ہم نعرہ دیتے ہیں سب کا وشواس تو جھارکھن میں اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا ہے اور متعدد جو انسیڈنٹس سامنے آئے ہیں ان کو لے کر کے جس دن وزیر آزم نے یہ نعرہ دیا تھا اس دن ہم نے سوچل میڈیا پر یہ لکھا تھا یہ تفسرہ کیا تھا کہ اب اس ملک میں مسلمانوں کی لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے تو پارلیمنٹ کو گھیریں اور نرندر موڈی کا گریبان پکڑے اور گریبان پکڑ کر کے پوچھیں کہ کیا مابلنچنگ کے اس واقعے کے بعد سکھے وشواس کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے ایک طرف خون بہایا جائے ایک طرف لوگوں کو قتل کیا جائے ایک طرف شانوریت اور فرپریت کمنگر ناچ ناچا جائے اور دوسری طرف آپ کی جملے بازی مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ایک منظم اور طاقتور حواظ کے ساتھ عالمی اڑلتوں تک اس بات کو لے جائے جائے عالمی برادری تک اس بات کو لے جائے جائے یہ ملک ہندوستان اس میں آپ کو کسی طرح سے قطعا دفاعی حیثیت سے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولانا عزاد رحمت اللہ علیہ نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ ہندوستان کے مقدر میں قدرت نے یہ لکھ دیا ہے کہ اس کی لٹی میں بہت سے تکے اور بہت سے قومیں جنم لیں گی اور واقعہ یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ اس بات کی گئی ہے کہ اس میں مختلف طبقات کو مختلف قوموں کو مختلف لوگوں کو مختلف قبیموں کو جڑھے دی گئی آپ کو اپنی تاریخ کا علم ہینا چاہیے آپ کو اپنے بارے میں علم ہونا چاہیے آپ قطعا دفاع میں نہ آئیں آپ جتنا زیادہ دفینسیب ہوتے جائیں گے اتنا زیادہ فرقہ پرست طاقتیں آپ پر حادی ہوتی جائیں گی اور دفاع میرے دوستو دفینس اس وقت تک کیا جاتا ہے جب تک آپ کو یہ یقین ہو کہ ہم گھر میں گھوز جائیں گے ہم تہی کمرے میں دکھ کر کے بیٹھ جائیں گے تو ہماری جان بچ جائے گی لیکن جب جب یہاں تک بات پہنچ جائے کہ گھروں سے فرقہ پرست طاقتیں ماں و بہنوں کو نکالنے لگیں جب یہاں تک بات پہنچ جائے کہ غنڈے اور مالی اور حکومت کے غنڈے وہ ہمارے نوجوانوں کو پکر کر کے سرے راہ قتل کرنے لگیں تو پھر دفاع نہیں کرنا ہے پھر ہمیں بڑھ کر کے مقابلہ کرنا ہے آپ کو ان کے مقابلے میں ڈٹ جانا ہے ان کے مقابلے میں ڈٹ کر کے ان کی طاقت کو توڑنا ہے اپنے جمہوری حق کو استعمال کرنا ہے اپنے دستوری حق کو استعمال کرنا ہے اپنے قروری حق کو استعمال کرنا ہے ہماری غلطی ہے ہمیں غلطی کا اعتراف کرتے ہیں مابلنچن کے جب پہلا واقعہ پہنچ آیا تھا تو آج دو تین دن سے جس طرح سے پڑے ملک میں ماحول بنا ہوا ہے احتجاج کا اگر ویسا ہی ناہول اس وقت پہلے واقعہ کے بات بنا ہوتا اور ہم نے اس کو ایک تحریک بنا دیا ہوتا تو یقین مانیے مابلنچن کے اتنے واقعات مدیش آتے صرف ایک ریاست میں نیف واقعات مدیش آتے آج آپ یہاں نعرے نگانے کے بجائے یہ تے کر کے اٹھئے یہ تے کر کے اٹھئے کہ ہماری تمام تمزیمیں ہماری تمام قیادتیں متحدہ طور پر ارغان حکومت سے یہ بات اس بات کا مطالبہ کریں گے کہ وہ حق تک کے مظلومین کو انصاف دے اور اس بات کو یقینی بنائیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ آئندہ اس ملک میں مابلنچن کے کوئی واقعہ نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ ہم صرف نعرے بادی سے اپنا حق نہیں لے سکتے ہیں ہم کو طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ اتحص کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا اور قرآن کے اندر یہ جذبہ ہمیں پھوٹیوں ہوگا کہ جب زہن میں سب سے بھلے جائے چوہرے کو زہن ہونے لگے سائکو کو زہن ہونے لگے تو نہ صرف یہ کہ حکومتیں لوگت سے سوال پوچھنا واجب ہے بلکہ ہر حکومت کو سوال پر نکتہ دینا واجب ہے یہی پیگنگ تکھے جانے ساتھ کا بیان رضاوال آنے ساتھ آگے رضاوال آنے اور ساتھ کا آپ کے لئے بنوگ تم دن کا چلے گی واجبے دن کا تو فواہر نفرت کو بہانے والوں رام کے نام پر لوگوں کو دہانے والوں رام کے نام پہ لوگوں کو دعانے والوں رام کے نام پہ ناروں کو لگانے والوں رام کے نام پہ تشول اٹھانے والوں چند لوگوں کے کہاں رام ہوا کرتے ہیں چند لوگوں کے کہاں رام ہوا کرتے ہیں رام تو وہ ہے جو انصاف کیا کرتے ہیں رام تو وہ ہے جو انصاف کیا کرتے ہیں اور شیعظمے کے رام آئے تھے یہاں لے کے پیامِ علفت رام آئے تھے یہاں لے کے پیامِ انفرد ان کو اقبال نے لکھا تھا امامِ بھارت ان کو اقبال نے لکھا تھا امامِ بھارت اور رام آئے تھے تو تلزیمی یہی لکھتے ہیں رام آئے تھے تو تلزیمی یہی لکھتے ہیں رام مریادہ ہے نعروں میں نہیں ملتے ہیں رام مریادہ ہے نعروں میں نہیں ملتے ہیں رام آئے تھے رام آئے تھے محبت کو بڑھانے کے لیے اور مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے خون مہانے کا جو ایک کام کیا ہے تم نے رام کے ان نام کو بدنام کیا ہے تم نے خون مہانے کا جو ایک کام کیا ہے تم نے رام کے ان نام کو بدنام کیا ہے تم نے اور رام بھکتوں کے تو یہ کام نہیں ہو سکتے ایسے لوگوں کے کبھی رام نہیں ہو سکتے ایسے لوگوں کے کبھی رام نہیں ہو سکتے ہمارے بڑے نتے ہیں تشریف رکھتے ہیں انہیں اپنے ادارے فعل کرنا ہو انہیں ایک منٹ کے اور نظر میں ہوگی ملازہ کریں اور یہ جو ہمارے میڈیا کے ساتھی ہیں میری اس نظم پر مجھے نہ دکھائیں بلکہ اس عوام کو دکھائیں کہ دارالوم دیون سےہیں پیغام جانا چاہئے کہ ہندوستان کا مسلمان کیا سوچ ہندوستان کے اندر رکھتا ہے کیا وہ سوچتا ہے نظم اللہؓ کہنے کے صدقے جاؤں اس کے میں قربان اس پر جان ہے صدقے جاؤں اس کے میں قربان اس پر جان ہے سب سے اچھائی جہاں میں میرا ہندوستان ہے سب سے اچھائی جہاں میں میرا ہندوستان ہے یہ وہ مٹی ہے جہاں بررام جی پیدا ہوئے یہ وہ دھرتی ہے جہاں دو ایک کبیرہ نے کہے یہ وہ دھرتی ہے جہاں دو ایک کبیرہ نے کہے وہ دھرتی ہے جہاں دیوبن بھی ہے کانشی بھی ہے یہ وہ دھرتی ہے جہاں دیوبن بھی ہے کانشی بھی ہے یہ جگہ وہ ہے جہاں مدنی بھی ہے کانشی بھی ہے یہ جگہ وہ ہے جہاں مدنی بھی ہے کانشی بھی ہے اور میری خواہش ہے کیا بیسا ہو یہ میرا وطن میری خواہش ہے کیا بیسا ہو یہ میرا وطن تا عبد قائم رہے دنگو جون کا آبادپن مسجدوں میں ہوں وزانے مندروں میں ہوں وزان اس طرف قرآن ہو تو اس طرف ہو گیتن اس طرف قرآن ہو تو اس طرف ہو گیتن اور دونوں ملجل کر رہے حالات چاہے جو بھی ہو چوٹ مسلم کو لگے تو تردہ ہندو کو بھی ہے اور جو بھی اس ہندوستہ میں صاحب ایمان ہو اس قبل میں رام کا اور کشن کا سممان ہو اور ہندو بھی کریں اور ہندو بھی کریں جو کملی والے کو سلام ہے محمد مصطفی اللہی کے سب احترام ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارسپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارسپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں